ہیلو فرنس میں ہوں سمیر عزیز جدہ سعودی عربیہ سے کرونا کے عالمی بہران کے بعد سعودی عرب یکم نویمبر دو ہزار بیس سے بیرون مملکت سے آنے والے عمرہ ظاہرین کا خیر مقدم کر رہا ہے انہیں ویلکم کر رہا ہے اور ہر ہفتے دس ہزار عمرہ ظاہرین کی جو ہے وہ آمد متوقع ہیں باہر سے آنے والے ان ظاہرین کی گنجائش کے مطابق جو ہے انہیں عمرہ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے اور یہ تعداد ایک روز میں بیس ہزار ظاہرین اور ساٹھ ہزار عبادت کرنے والے پر مشتمل ہے وزارت حج عمرہ نے تمام عمرہ کمپنیوں اور اداروں کو یہ ہدایت کر دی ہے کہ وہ بیرون ملک سے آنے والے عمرہ ظاہرین کے استقبال کے سسلے میں مقررہ زوابط اور قوائد کی سختی سے پابندی کریں اور مملکر پر تقریباً پانچ سو عمرہ کمپنیوں کو اس سے ریلیف بھی ملے گا جو کرونا بھوران سے متاثر ہوئی ہیں نظام کو صحیح سے چلانے کے لئے وزارت حج عمرہ نے عمرہ ظاہرین کے حوالے سے کچھ پابندیاں آئی تھی ہوئی ہیں مثلاً مسجد الحرام میں عمرہ اور نماز نیز مسجد نوی کی زیارت اور روزہ شریف میں نماز کے لئے پیچ کی بوکنگ کرانا ہوتی ہے روزہ شریف میں نماز کے لئے پیچ کی بوکنگ کرانا ہوتی ہے اور یہ بوکنگ اعتمرنا ایپ کے ذریعے کرائی جاتی ہے ہر عمرہ ظاہر کے پاس مملکت سے واپس جانے کے لئے کنفرم ٹکٹ ہونا بہت ضروری ہے اور یہ پابندی بھی لگائی گئی ہے کہ رہائش کی بوکنگ کی ساتھ جو ہے ناشتہ زہرانہ اور عشایتین وقت کے کھانے کی سروز بھی حاصل کی گئی ہو یہ جان لیں کہ عمرہ ظاہرین کو مملکت آمد سے لے کر واپسی تک قیام کے دوران ایس او پی سے آگاہ کرنا عمرہ کمپنی اور ادارے کی ذمہ داری ہے عمرہ کمپنی اور ادارے پر یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ ظاہر کے پاسپورٹ کی معلومات اور اس کی پیدائیش کی تاریخ کا اندراج کرائے ظاہر کے ٹکٹ سے متعلق تفسرات کا جو ہے ڈیٹیلز کا جو اندراج ہے وہ بھی ضروری ہے اور عامل سے کم از کم 34 گھنٹے یعنی کہ 34 گھنٹے قبل تمام قوائف کا اندراج جو ہے وہ کرا دیں فرنس 18 برس سے 50 برس عمروالوں کی جو ہے انہی کو عمرہ پر آنے کی اجازت ہے اور ظاہرین کو پی سی آر ٹیسٹ سرٹیفیکیٹ پیش کر کے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہ کووڈ نائنٹین وارے سے پاک ہیں سرٹیفیکیٹ ظاہر کی ملک میں ایسے ادارے ہی کے قابل قبول ہیں جو مملکت کے سسٹم پر ہیں پی سی آر سرٹیفیکیٹ کے حوالے سے ایک بنیادی شرط یہ بھی ہے کہ ٹیسٹ کے لیے نمونہ لینے اور ظاہر کے ساؤں دیرپ پہنچنے پر 72 گھنٹے سے زیادہ نہ گزرے ہوں یاد رکھیں اور عمرہ ظاہرین کے گروپوں میں جو ہیں ان کو گروپس پر تقسیم کیا گیا ہے ہر گروپ پچاس ظاہرین پر مشتمل ہے عمرہ کمپنی ہر گروپ کا ایک گائیڈ متعین کرتی ہے جبکہ ٹکٹ رہائش اور ٹرانسپورٹ کا مکمل پاکیج جو ہے وہ بھی بک کرنا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ سعودی عرب کی عمرہ کمپنی ہی عمرہ ظاہر کے پاکیج میں مسکورہ خدمات پیش کرنے اور اس کی تعمیل کرانے کی ذمہ دار ہے کسی بھی قسم کی کمی یا گھڑ بڑ کی اصلاح بھی اسی قسم میں ہے اور کم از کم تین دن تک ہیلتھ آئیسولیشن کے دوران رہائش اور کھانے کی پابندے بھی لازمی ہیں فرنٹس عمرہ ظاہرین کی خدمت ہمارے کارکنان کے لئے باعث اعزاز یہ ایک سلوگن ہے جس کے تحت عمرہ ظاہرین کی سہولت کے لئے چھے سا الیکٹرونک ویل چیئرز اور پانچ ہزار سادہ ویل چیئرز جو ہیں وہ مویا کی گئی ہیں ایک سو بیس کارکن جو ہیں وہ ظاہرین کی خدمت پر معمول کر دیے گئے ہیں جو صحت و سلامتی کی خاطر تمام حفاظتی تدابیر کے ساتھ ظاہرین کی خدمت کر رہے ہیں مسجد الحرام کا جو متعلقہ ادارہ ہے وہ تمام ویل چیئرز کو استعمال سے قبل اور استعمال کے بعد بھی سینٹائز کرتا ہے یہ ویل چیئرز کو سینٹائزر جو ہے اس سے صاف کرنے کے بعد کلین کرنے کے بعد جو ہے وہ سٹیکر چسپا کر دیتے ہیں یعنی وہ ویل چیئر صاف ہوتی ہے پھر دوبارہ سے قابل استعمال ہو جاتی ہے اور مسجد الحرام کی جو انتظامیہ ہے اس نے ویل چیئرز کی تقسیم کے لیے ساتھ پوائنٹ بھی مقرر کیے ہیں ان میں سے چار مسجد الحرام کے اندر اور تین جو ہیں وہ مسجد الحرام کے باہر ہیں